تو بہرحال بہت کامیاب ہو یہ سمینار ایسا ہے کہ میں بہت کامیاب میں ایک مختہ انیس کا پڑھ دوں اس کی کامیابی پہ کہ اُلٹ گیا نفقت لکھنو کا ایک طبقہ اُلٹ گیا نفقت لکھنو کا ایک طبقہ انیس ملک سخن میں بھی انقلاب آیا تو آپ کا یہ سمینار واقعی ایک نیا ڈسکورس شروع کرے گا نئے مباحثیں شروع کرے گا نئے دروازے کھولے گا اور جن شخصیتوں کو آپ نے بلایا دیکھ رہے ہیں کہ آئر فانی باتیں کامنا آپا یہاں بیٹھی ہوئی ہیں جب جناب زینب پہ گفتگو کر رہے تھے اممار صاحب تو ایک جملہ انہوں نے مجھ سے کہا یوں ایسے بلا کے کہنے لگیں کہ یہ جو بی بی زینب پہ باتیں کر رہے ہیں یہ وہی خاتون یہ کام وہی خاتون کر سکتی ہے جو علی کی بیٹی ہو آپ دیکھیں ان کا ایک جملہ یہ یا آپ دیکھیں جس طریقے سارے میرے پاس اب وقت نہیں ہے ایسا ہے کہ وقار بھائی جو ہیں وہ دوسروں کی رائے کا احترام بھی کرتے ہیں لیکن اپنی رائے رکھتے بھی ہیں اور اپنی رائے کو رکھنے کا ہنر بھی جانتے ہیں یعنی واقعی صاحبے رائے ہیں تو ہم ان سے یہ گزارش کریں گے کہ شکریہ اکریہ نہ ادا کریں ہم سب ان کا شکریہ خود ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہزار بار جیسے سمینار کیے ویسے یہ ایک بار پھر موقع دیا اس وقت مرسیہ کے بارے میں اپنی رائے رکھ دیں اور مقررین کے بارے میں اپنی رائے رکھ دیں وہ شکریہ ہوگا زیادہ تو ہمیں ہمارے کام کی کچھ باتیں ہو جائیں گے تشریف لائیں شکریہ کے بغیر حاضرین چار گھنٹے کے بعد اب کچھ کہنے کا موقع بھی نہیں ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اب مرسیہ پہ کوئی سمینار ہوگا تو جو لوگ ہیں وہ بھی نہیں آئیں گے دوبارہ کیونکہ ہاں اتنی دیر کا پروگرام نہیں ہونا چاہیے لیکن کچھ تجربے پہلی بار میں نے مرسیہ پہ پروگرام کیا بہت لوگوں سے سنا کہ مرسیہ اردو عدب کا حصہ ہے تمام لوگ محفلوں میں تمام پروگرامز میں آتے رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جب اردو عدب کے بہت سے پروگرام ہوتے ہیں تو مجمعہ ہمیشہ یہ ہال بھرا رہتا تھا اور لوگ زیادہ تر رہتے تھے آج اردو عدب والے بہت سے لوگ جو آتے تھے وہ کسی اپنی مصروفیت کی بنا پہ نہیں آئے ہوں گے شک و شباہ جو لوگ احساس کراتے تھے کہ یہ مرسیہ شیعوں کا ہے اور شیعوں سے اس کا رابطہ ہے اور یہ شیعوں سے ہی اس کا منسلک کر دیا گیا ہے وہ احساس یہاں پہ ہوا کہ کہیں شاید جن کو امام حسین سے کوئی گریز نہیں وہ تو چار گھنٹے یہاں تک رہے لیکن مرسیہ کو بہت دیر تک سننے کے لیے میں نے تمام لوگوں کی تخریر سنی اور تمام لوگوں نے یہ کہا کہ مرسیہ میں یہ ہے مرسیہ میں یہ ہے مرسیہ میں یہ ہے لیکن سننے کے بعد جو لوگوں نے اس سے یہ ہوا کہ پھر مرسیہ میں جیسا کہ امار رزوی صاحب نے کہا نائنٹی پرسنٹ تو کربلا ہے تو میں یہ سننے کے بعد یہ احساس ہوا بیٹھے ہوئے اس لئے میں نے کہا کہ کربلا کے علاوہ کوئی اور ایک تاریخ میں کوئی ایک واقعہ بتائیے جس میں ایک مامو بھانجے کبھی رشتے کا کوئی بیان کرنا چاہے کر دے ایک بھائی بہن کا بھی کوئی رشتہ بیان کرنا چاہے کر دے شجاعت کا بھی کوئی رشتہ بیان کرنا چاہے کر دے سبر کا بھی کوئی رشتہ بیان کرنا چاہے جا دے جتنے سمت آپ نے بتائے وہ ایک جگہ صرف کربلا میں ہی اکٹے ہوتے ہیں اس لئے اس کو شیعوں سے آپ منسلک نہ کریں اس کو یہ مجبوری ہے تاریخ کی مجبوری ہے کہ اگر آپ یہ تمام رشتے آپ یہ مرسیہ انسان سادی کا شہکار جب آپ کہیں گے تو انسان سادی لائیں گے کہاں سے یہ واقعے معنی نہیں سنیں اگر اور لوگوں کے پاس کہیں سنے ہوں تو یہ ایک سارے کے سارے واقعے چونکہ کربلا میں ہی ملتے ہیں کربلا ایک بار بار کہا جاتا ہے ایک درسگاہ ہے ہر ایک رشتے کی درسگاہ ہے دشمن کے ساتھ کیسے پیش آئیں اس کی بھی درسگاہ ہے غلام کے ساتھ کیسے پیش آئیں اس کی بھی درسگاہ ہے آپ کے پاس ایک دشمن آ گیا پیاسا ہے تو اس سے کیسے پیش آئیں اس کی بھی درسگاہ ہے تو یہ مجبوری ہے اردو ادب کی کہ وہ کربلا کو نہ لائے تو لائے کیا کہاں سے اگر یہ سارے یہ سارے جو گوشے ہیں نکالنا چاہے کہنا چاہے تو کہاں سے کرے تو اس لیے تمام شوراں نے اگر بار بار کربلا کا ذکر کیا تو آپ اس کو اس سے نہ سمجھئے یہ کوئی مذہبی یہ ہے یہ ایک ادب کا ہی حصہ ہے اور لوگ ادب کے ہی اس سے لیں تو یہ میرے خیال سے زیادہ اچھا ہے لیکن میں نے لوگ جو لوگ آتے تھے اور نہیں آئے جبکہ حالانکہ مرسیہ پہ بہت پروگرام نہیں ہوتے میں نے اپنی زندگی میں ہی یہ پہلا پروگرام مرسیہ پہ کیا ہوا ہے اور انسان سازی کے لحاظ سے میں نے سوچا تھا کہ یہ چیز ایسی ہوگی کہ لوگ اس کو قبول کریں گے لوگ ہوں گے لیکن یہ مرسیہ کے نام سے جیسے ہی مرسیہ آتا تھا تو یہ لوگ کہا جاتا تھا کہ یہ تو شیعوں سے امام حسین سے لیکن آپ نے دیکھا جو لوگ بیٹھے ہیں اس میں سب شیعہ نہیں ہیں اور ڈائیس میں جو لوگ بیٹھے ہیں کامتہ پر ساتھ جی سنیتہ جنگران جی عارف نقوی صاحب قواجہ اکرام صاحب یہ سب وہ لوگ ہیں جو شیعہ نہیں ہیں لیکن امام حسین سے عقیدہ دیکھتے ہیں ان کو امام حسین سے گریز نہیں اور ہمیں تمام سامعین میں وہ لوگ تو اس لیے ہاں نہیں وہ سامعین میں تو بہت سے لوگ ہیں پر بیٹھ ملک دادہ صاحب نہیں ہے اکیلے ہیں یا رخصانہ الاری سے لے کے آئیشہ صدقی سلام صدقی صاحب ہمیں تمام لوگ ہیں پروفیزر جمال نصر صاحب انوار جلال پوری صاحب تو خیر ہر پروگرام میں رہتے ہیں اس لیے ان کے نہیں حساب حساب صدقی صاحب نے آج پہلے کہہ دیا تھا کہ میں نہ تمہیں محبت میں نہ تمہیں پروگرام میں میں تو کامسا جی کی وجہ سے آ رہا ہوں وہ تو الانیا انہوں نے کہا تھا ہاں یہ اور یہ یہاں کرنے کا مقصد بھی ہے کہ امام باروں سے نکال کے یہ لائیں امام حسین جب سب کے ہیں تو کوئی پریشانی نہیں حاضرین یہ چار گھنٹے کے بعد ایک لوگ لگاتار یہ شکایت کرتے ہیں کہ کتابیں محدود چکی آتی ہیں جن کی کتابیں ہوتی ہیں وہ گنتی کی آتی ہیں لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ کتاب مجھے بھی دلوا دیئے مجھے بھی دلوا دیئے مجھے اتنی ملتی ہیں جتنی یہ ڈائس پہ ہوتی ہیں لیکن جو کتابیں دو بج گئیں میں نے آج یہ فیصلہ کیا جن کی ہنڈڈ پرسنٹ پر رہتی ہے اور جو آگر تک رہتے ہیں ان میں سے دو لوگوں کو سیلٹ کر لوں اور وہ کتاب میں دے دوں ایک میں سلام صدقی صاحب اور آشا صدقی صاحب دونوں کو ملا کے کتاب وہ ہنڈڈ پرسنٹ ہر پروگرام میں رہتے ہیں ایک پروفیسر جمال نصر صاحب و ایچھ ایم یاسین صاحب دونوں کو ملا کے ایک کتاب میرے پاس دو ہی کتابیں ہیں یہ کتابیں نکال دیں اور میں ان کی خدمت میں یہ کتابیں پیش کر دوں آپ سلام صدقی صاحب آپ کی خدمت میں ایک کتاب آپ کو دے دو اور ایک کتاب پروفیسر جمال نصر صاحب کو دے دو لیکن میرے پاس کتابیں جیسے ہی اور بھی آ جائیں گی تو میں ایک وہ حاضری کی وہ لس بناوں گا اٹینڈن ریجسٹر اٹینڈن ریجسٹر ونٹین کروں گا اس کے حساب سے وہ کتابیں ان تک پہنچاتا رہوں گا آپ حضرات نے زہمت کیا آپ لوگ یہاں تشریف لائے اتنا وقت دیا چار گھنٹے تک آپ نے وہ سنا جو شاید بہت دیر تک سننے میں آپ کو پرشانی ہوئی ہو ہمارے مہدز مہمان جو جو دلی سے تشریف لائے تکیہ آبنی صاحب تو کنڈرہ سے خواجہ اکرام صاحب جینیو سے دلی سے آئے ہیں پرشاند جی دلی سے اور سنیتا جگرن جی نے اپنا چار گھنٹے ان کے بہت قیمتی ہیں لکھنوں میں بہت وہ بزی رہتی ہیں ایک ایک منٹ تا وقت ہمارے ساتھ دیا ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہے جو آپ حضرت کا میں شکریہ آدھا کروں حسینی چینل گراف ایجنسی والوں کا میں بہت شکر گزار رہا ہوں کہ انہوں نے اتنی دیر کی ریکارڈنگ کیا اور اس کو نشت کریں گے مجبعہ بھلے ہی یہ تھوڑا ہو لیکن یہ کئی شہروں میں ہزاروں لاکھوں لوگ اس کو دیکھیں گے اس سے آپ لوگ اتنان رکھیں کہ یہاں پہ سامین ضرور کم ہے لیکن دور تک اس کو دیکھا جائے گا احوال جائے گی لیکن میں مرسیہ میں ایک بات اور کہہ دوں چونکہ یہ ریکارڈنگ میں بات جائے گی میں ابھی تک سمجھتا تھا کہ مولوی ایک دوسرے کی مولوی کی مجلس میں نہیں جاتا لیکن مرسیہ والے بھی جو مرسیہ پہ بڑی بڑی باتیں کرتے تھے وہ بھی مرسیہ کے بارے میں دوسرے لوگ کیا خیالات رکھتے ہیں وہ یہاں پہ نئی تشریف لائے جبکہ ان سے کہا گیا تھا میر انیس صاحب کی مدار کے بارے میں آپ نے امار رزی صاحب ایک بات کہی تھی آپ کو شاید وہ واقعہ معلوم نہیں آج سے دو سال پہلے میں نے میر انیس کی مدار پہ کام شروع کروایا تھا تین دن میں اس کی ساری پینٹنگ اس کی جانیاں اس کو سب چیز کر رہے ہیں لیکن جو وہاں کے لوگ جو ان کے وارثین ہیں وہ اس کو اس کو غربت زدہ دکھا کے اس پہ ہی وصولی کرتے ہیں وہ اس کو آباد کر دیئے گا تو اس پہ وصولی نہیں کر پائیں گے انہوں ہی نے نہیں کرنے دیا میں نے سب کچھ کرانے کے بعد اگر انہوں نے دو دن کا موقع اور دیا ہوتا سب ہو گیا ہوتا لیکن ان کے وارثین نہیں وہ نہیں کرنے دیا اگر وہ ہم لوگوں کو دعوت دیں تو آپ کی خیادت میں اس کو قائم کیا جا سکتا ہے کدارہ کہ جلدی سے جلدی بنا دیا جائے میں منصور حسن صاحب اگلی بارے کتاب ہوگی تو منصور حسن صاحب سروت تخی صاحب کو اگر تخی آبی صاحب اپنی کتاب مجھے دے دیں جو آپ کے پاس تھی تو میں منصور حسن صاحب سروت تخی صاحب کو بھی دے دوں دے دوں ان لوگوں کی بھی ہنڈڈ پرسنٹ حاضی رہتی ہیں آپ حضیات کا بہت بہت شکریہ آپ کے تشکرلہ